اسلام علیکم کیسے آپ اگر آپ ایشار پر نئے تو کانلی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شکرائب کیجئے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں سرکر ہر آئندہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک برمت پہنچ سکے ویڈیو سکپ مت کیجئے کا میری کوشش ہوتی ہے ریاکشن شورٹ اور پوائنٹو پوائنٹو اچھا آج کا میرا ریاکشن جو ہے وہ آپ کو تھم نیل سے پتہ چل گیا ہوگا ستار یاسین پہ پھر سے کیس ہو گیا یعنی جس چیز کے لئے ستار یاسین نے معافی مانگی تھی اور جان چھوڑائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اب اس سلسلے میں نہیں پڑھنا تو اس سلسلے میں ستار یاسین کو دوبارہ گسیٹا جا رہا ہے اب وہ کون گسیٹ رہا ہے دیکھیں جو دیشی صاحبے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو وکیل ہے انہوں نے ستارہ کو طلب کر لیا اس کیس کے سلسلے میں اور ستارہ کو طلب ہونا ستارہ کو آنا پڑے گا اس کیس کے سلسلے میں تو بڑی افسوس کی بات ہے جس چیز کے لئے ستارہ بچ رہی تھی اب ان کو دوبارہ سے اس چیز میں ڈریک کیا جا رہا ہے جو کہ اچھا میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا کیس کے سلسلے میں یقیناً اگر ان کے جو وکیل ہیں وہ پوٹ اپ کریں گے جج کے سامنے یہ بات کے ستارہ کو بھی طلب کیا جائے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے دیکھیں میں کوئی زیادہ ماہر نہیں ہوں اس میں یہ کہا جائے گا کہ جب ایک چیز کیس یہ ہے کہ انہوں کے انفلونس کرنے پر آپ نے یہ کیا یہ کام تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ بچے ہیں اور آپ کافی تجربہکار آدمی ہیں چالس سے اوپر آپ کی عمر ہے تو آپ جو ہے کسی کے انفلونس کرنے پر یہ کام کیا آپ نے اور جن کے انفلونس کرنے پر کام کیا اور جن جو کمپلینر تھا اس سے ان کی صلاح رہا دینا ما ہو گیا آپ نے یہ فیل کیوں کیا کیونکہ ہر نسان اپنے فیل کا خود ذمہ دار ہے تو ایسی چیز ہو سکتی ہے لیکن آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری طرف یہ بات کروں کہ جنرلس صاحبہ بار بار یہ کہتی بھی نظر آئیں کہ میں کیس جو ہے وہ تمام عورتوں کے لئے کر رہی ہوں ان عورتوں کے لئے کر رہی ہوں جن کو گالیاں پڑھیں یوٹیوب پہ اور جن کو جو ہے حراسہ کیا گا یہ میں ان تمام عورتوں کے لئے کر رہی ہوں اچھا آپ جن عورتوں کے لئے یہ کیس کر رہی تھیں وہ عورتیں تو سب جا کے دیسی کے پاس جا کے بیٹھ دیں گے وہ سوری عورتیں یعنی جن کے لئے آپ نے جو ہے یہ سب کچھ کیا وہ یعنی جن پہ تک کیا تھا وہ ہی پتے ہوا دینے لگے تو ایسا کچھ معاملات جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کے لئے یہ لڑا جا رہا تھا وہ سب چیزیں جو ہے وہ پلٹ گئی ہیں اور وہ جو ہے وہ جنرلس صاحبہ کے اگینسٹ ہو گئی ہیں اچھا اگر جنرلس جو ہے وہ اس معاملے میں اگینسٹ ہو گئی ہیں یعنی انہوں نے ستارہ اور مریم کے حد تک جو ہے وہ let it go کی چیزیں تو جو جنرلس صاحبہ کے پہلے دوست تھے اور جو جن کی لائف میں ہو جاتی تھی وہ ان کی کریکٹر اسسینیشن کرنے لگے یعنی آپ یہ محول دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا محول ہے ان کے بچوں کو ان کے شوہر کو ان کی پرسنل ذاتی زندگی کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے کسی بھی عورت کو شریف عورت کو آپ اس طرح سے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں پر یہی منٹالیٹی ہے سمیر صاحبہ ان لوگوں کی کہ یہ اسی طرح سے کریکٹر اسسینیشن کرتے ہیں لوگوں کی اگر آپ کے اگیند یہ سارے جو جتنے بھی صاحبہ یاسین کے ہیٹرز تھے یہ کون لوگ تھے آپ مجھے بتائیے یہ پہلے اس کے سپورٹرز تھے انہوں نے ان سے کمیونٹیز کی بات کی انہوں نے کہا ہماری کمیونٹیز لگاؤ ان کو جب لفٹ نہیں ملی یہ کون تھے ہیٹرز سب سے پہلے اس کی بہن تھی اس کی بہن کا یہ مسئلہ تھا جو اس کی بڑی بہنیں انصاف بھی اس کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کا کوئی پیسے کا تنادہ تھا انہوں نے اس سے پیسے مانگے تھے اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیتا انہوں نے یوٹیوب پہ آکے بلاک میلنگ شروع کر دی تھی بیوٹی ویلوگر کون تھی وہ پیسہ سے پہلے اس کی سپورٹر تھی اس نے اس سے کمیونٹیز وغیرہ کی بات کی ستانہ سے اور جب یہ اس کے اگینسٹ ہو گئی تو وہ جو ہے ستانہ نے کمیونٹی نہیں لگائی یا فون نہیں پک اپ کیا ہو گئی جو بھی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ہو گئی وہ پروفیسر صاحب کون تھے وہ پہلے اس کے سپورٹر تھے بہت بڑے پھر وہ بھی اس کے اگینسٹ ہو گئے اس لیے نہیں کہ اسے کوئی انصاف بی بی کی بات ٹھیک لگی اس لیے کہ وہ ان سے کچھ مطالبات چاہتے تھے ستانہ سے کہ کمیونٹیز لگائیں اور یہ سب چیزیں کریں اور جب وہ اس نے نہیں کیا تو یہ اس کے اگینسٹ ہو گئے وہ اس کی جو میں کہتی ہوں ستہلی ماں بھی اچھی ہوتی ہے وہ جو اس کی ماں بنیوی تھی اسلام آباد کی اس نے کیا کیا اس نے ستارہ کی گھر میں گسی جب ستارہ نے اسے لیفٹ کرانہ بند کر دی وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو ستارہ کے سپورٹر تھے اور پھر وہ ستارہ کے اگینسٹ ہو گئے یہ لیا بیا یہ تو سب باد میں آئی ہیں یہ تو ایسی مطلب یہ پینلس پر آتے تھے لائیو میں پھر انہوں نے اپنے چینل سے بنا لیا اور ان لوگوں کی یہ جو مین جو ہیٹرز تھے ان کی سپورٹ ان کی لائیوز میں آگے ان کو ایڈینٹیفیکیشن ملی اور پھر یہ لوگ اپنے چینل بنا رہ شروع ہو گئے تو یہ جو ہے یہ مسئلہ رہا ہے یہ یہ پرابلم رہی ہے کہ جو ستارہ کے سپورٹر اگینسٹ ہو گئے یعنی ستارہ نے جب ان کو لیفٹ نہیں کریا وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے تو وہ یہاں پہ ستارہ کے خلاف یہ سب چیزیں بات کرنے لگے اچھا ایسی ایسی چیزیں ستارہ یاسین کے دیکھیں یہ بولی گئیں اب جب آپ ان کے اگینسٹ ہو گئی ہیں تو یہ آپ کی کریکٹر اسیسنیشن انہوں نے شروع کر دیا یہ اس طرح کے لوگ ہیں اب آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کی کریکٹر اسیسنیشن کی ستارہ یاسین کے جو سپورٹرز تھی وہ گھریلو عورتیں تھی وہ زیادہ پڑھے لکھی عورتیں نہیں تھی یا چلڑ کہہ دیں یا جو بھی انہیں کہہ دیں لیکن ان کی جو پوائنٹ تھا وہ ٹھیک تھا کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ آئی ٹی پر ڈسکس کرنے والا نہیں ہے زینہ کے لئے چار گواہان کی ضرورت ہوگی ہے یہ وہ بات ہی نہیں ہے جو آپ آئی ٹی پر کریں گے ایک بڑا فساہ شروع ہو جائے چیزیں راؤنڈ 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 جا رہی ہیں اور پھر وہ ہی آکے جمع ہو گئیں اس طرح اس طرح کی باتیں ابھی تو آپ کے لئے کوئی ایسی بات نہیں کہیں ستار یاسین کے لئے جو باتیں کہیں گئیں تو ہمارے سون کے پنک نائٹی اور دھاگے والی ویڈیو اور کچھ بھی نہیں نکلا یقین کریں اس قسم کا اور ہوتل کراؤن یہاں پکڑے گئیں وہاں ناجائز بچہ جو شوہر ایسٹرہ مارٹل افیرز پتہ نہیں کیا کیا اس عورت کو پروشرائز کیا گیا یقینن اب آپ کو ان لوگوں کی مینٹیلیٹی سمجھ آ گئے ہوگی جب یہ آپ کو اس طرح سے یعنی آپ جیسی عورت کو بھی اس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف جو میں یہ بات کہوں کہ ایک اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ یہ لیا سے جو کال پہ بات کہیں تھی تو اس پہ کانفرنس کال میں کوئی تیسری عورت تھی جو یہ کہہ رہی ہے کہ لیا نے مافی نہیں مانگی اور وہ کال لگا دیں گی یعنی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی بلیک میلنگ کی جا رہی ہے اچھا یہ کانٹینٹ کال لیا تھا یہ کانٹینٹ جو انساس بھی بھی لائی تھی جو کہ آج جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں ہیں چل مول میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اسلام کارٹ کھیلے جا رہی ہیں اسلام کی باتیں کر رہی ہیں اور بہت ساری ہمیں حدیث سناتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس نے وائی تھی پہ بول دیا اس کا دل ہلکا ہو گیا تو اسی طرح آکے آپ بھی اپنے گھر کے سارے مسئلہ وائی تھی پہ بول دیا کریں آپ کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا آپ کا بھی خاندان تباہ برباد ہو جائے گا بچوں کا فیوچر ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی لیکن دل ہلکا ہونا بہت ضروری ہے وائی تھی پہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر کسی کا دل ہلکا ہونا چاہیے چینل بناو اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرو اور اپنا دل ہلکا کرو بچوں کا فیوچر خراب کر دو شوہر کو برباد کر دو خاندان کی عزت باپ دادا کی عزت داؤں پہ لگا دو پگڑیاں اچھال دو دل ہلکا کر لو دل ہلکا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وائی تھی پہ آکے کنفیشن کرنا جیسا کہ جو ہے وہ نین نے کنفیشن کیا ہے وائی تھی پہ دل تو ہلکا ہو گیا نا کیا ہوا باپ بھائی کی عزت رول گئی لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا دل ہلکا ہونا چاہیے اچھا یہ جو سب چیزیں جو سب فتنہ شروع کیا ہے یہ ایک تو انصاف ویبی اور پھر ان کی وہ جو نین ہیں انہوں نے بھی آکے کنفیشن کیا ہاں میری خالہ سچی ہیں ستارہ نے ایسا کیا تھا تو یہ سب چیزیں آپ سوچیں کہ کہ کہاں سے شروع ہی ہیں کہاں پہ ختم ہو رہی ہیں اور اس کا انڈ اور کیا ہوگا اور کتنی عورتوں کو آپ جو ان کی کریکٹر اساسسینیشن کریں گے کسی بھی عورت کی کسی بھی طبقے سے کسی بھی کمار سے جو عورت ہے اس کی کریکٹر اساسسینیشن وائی تھی پہ نہیں ہونے شاہی ہے ستارہ پہ جو ہے وہ کیس پہ کیس ہو رہے ہیں اور بھی پائپ لائنز میں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ اس کو کیسے ہاندل کرتی ہیں بھارے لاش تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ